اسلام علیکم ڈبلیو ایم الیکٹک چینل میں جناب آپ کو خوشہ مدیل کردے تو آج ہمارے سامنے ایک بیٹسٹل فیر پنکہ جس کی دیکھیں کوڑ جو دو انٹ سے اوپر ہے اس کو ہم نے ریوائنڈ کیا کوپر میں اس میں اٹھائیس نمبر اور تیس نمبر تارم نے استعمال کی ہے اس کے چار کنیکشن نکالے ہیں سپیڈ کے کنیکشن ہم نے نہیں نکالے اس کو ریوائنڈ کر دیا ہے ریوائنڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے جنابیلہ وارنش دے کے دور پہ کچھ دیر سکایا ہے اور اب ہم اس پنکہ کی فٹنگ کرنے لگے یہ دیکھیں یہ بڑا پرانا پنکہ پرانے موڈل کا ہے اور یہ اس کی جناب باڈی یہ ہوگی یہ پیچھے والا کور ہے اس کا یہ دیکھیں یہ گراری سیٹ وغیرہ سارا کچھ لگا ہوا ہے یہ اس کا آگے والا کور ہے اور یہ اس کا روٹر اس پنکہ کا یہ دیکھیں یہ روٹر ہے اور یہ اس کا پیچھے والا کور یہ دیکھیں پرانے پنکہ جتنے بھی آ دیتے ہیں ان میں بیڈے کے بجائے بوش ہوتے تھے اور بوش جو ہوتے وہ بڑے کامیاب تھے اور سالوں ساتھ لگتے تھے سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر یہاں سے جب سٹیٹر فٹ ہونا ان کے ساتھ ست آپ نے ڈیک مال لگا لینا جہاں سے سٹیٹر فٹ ہونا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اچھی طرح ان کو ڈیک مال لگا لینا ہے اس کے بعد جناب آپ نے اس کی موٹر یا سٹیٹر کو باڈی میں فٹ کرنے اس کے لئے آپ نے ایک ڈھنڈی وال کا استعمال کرنا جو آپ کو موڈزکر والی پرانی دکان سے مل جائیں گے یا ٹریکٹر والی پرانی کسے ڈھنڈی وال ہوتے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈنڈی وال سے رکھے وہ ڈنڈی وال کو پرورا اسے جو چوڑا ہوتا ہے تو رکھے آپ نے لکھے لکھے چوڑ لگانی کوشش کریں کہ جو سٹیٹر کی ڈیبٹے ہوتی ہیں ڈیبٹوں کے اوپر آپ نے رکھے چوڑ لگانی ہے اور چوڑ باہر کی طرف رکھے لگائیں اگر آپ چوڑ اندر کی طرف سرہ سے رکھے لگاتے ہیں تو نیا روائن شیورہ یہ بڑی احتیاط سے آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے ہلکا لگا چاروں طرف سے آپ نے کیونکہ یہ گلائی ہر طرف سے آپ نے برابر کی چوڑ لگاتا جانا اس طرح سٹیٹر آسٹا آسٹا نیچے باڈی میں فیٹ ہوتا جائے گا یہ جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میرا کیمریمن آپ کو پوری دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تقریبا سیونڈی پرسنٹ سٹیٹر جو ہے وہ باڈی میں فٹ ہو چکا ہے ہلکا 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 ہم تارے چاروں طرح سے چوٹ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈنڈی والے ہمارے ہاتھ میں اس کی اوپر والے جو ڈنڈی کی ٹوپی والے حصہ جو وہ ٹھوٹ گئے پھر بھی ہم اس کو آستہ آستہ ہلکا ہلکا استعمال کر رہے ہیں اب جناب اے اللہ یہ دیکھیں فٹ ہو گئے دوسری طرف سے ہم نے ساتھ میں تھوڑا سا آئل لگا ہے لیبریکشن کے لیے کیونکہ جب آئل لگاتے ہیں تو سٹیٹر کا جو ہوتا ہے باڈی میں بڑی آسانی سی فٹنگ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جس طرح کے وڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی آسانی کے لیے ہم بھی جناب اس کا ذرا استعمال کرتے ہیں تو جیکھیں جناب اے اللہ اب سٹیٹر جو مکمل طور پر اس میں فٹ ہو گیا اب اس میں روٹر کو گزارتے ہیں اور پنکے کے دونوں کورز کو فٹ کرتے ہیں یہ باہر والا کورز لگانے کے لیے آپ نے اسی جگہ جو ہوتی ہے اس کو اپنے ریگ مل کے اس طرف سے اچھی طرح صاف کر لینا ہوتا ہے کناری کو تاکہ اوپر والا جو اس کا ڈھکنا ہے اوپر والا جو ڈھکنا اچھی طرح فٹ ہو دونوں سائیڈوں پر اس طرح بڑی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جناب اے اللہ اس کے بوش ہے بوش والے پنکے جو ہوتے تھے وہ بڑے اچھی کوالیٹی کے پنکے تھے پرانے پنکے جتنے بھی بوش والے پنکے آتے تھے آج کل جو سا رہے ہیں وہ بیڑنگ والے پنکے آ رہے ہیں بعض پنکوں میں ایک بوش آ جاتا ہے اور ایک بیڑنگ آ جاتا ہے بعض میں دونوں ہی بیڑنگ آ گئے کیونکہ بوش والے پنکے جو وہ بڑے کامیاب تھے اور کئی سالوں سال چلتے تھے بوش خراب نہیں دیتے پنک بنسبت بیڑنگ کے تو جناب ہم نے ایک طرف کا روٹر کو سوڑی ایک طرف کا کور لگا کے فٹ کر دیا اوپر ہمیں رکھ کے لگا رہے ہیں یہ ایک سکرو کے ناساتھ ہم نے نٹ پیج وہ لگایا ہے نٹ بھی لگایا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا لوز تھا تو اس کی فٹنگ اچھی طرح کرنے کے لیے تین پیچے تین پیچوں کا آپ پڑھنے آپ نے برابر ٹائٹ کرتے جانا ہے اب دوسری طرف سے جناب ہم روٹر کو لگاتے ہیں روٹر کو لگا کے پھر اس کا اوپر والا کور فٹ کرتے ہیں تو کوشش لی چاہیے اگر رشافت نیچے بائی نہیں نکلتی آپ اوپر کا چھوٹ لگا جاتے تو پنکھے کے ٹوٹنے کا نیشہ ہوتا ہے یہ لیے جناب یہ دیکھیں یہ روٹر چلا گیا ہے اسٹیٹر کے بالکل اندر جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بالکل کیونکہ یہ بیڑنگ بوش جو ہوتے ہیں ان میں کافی ذرا کئی بیڑنگ بوش میں پلیز ہوتی ہے تو اس کی پلیے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آگے کی طرف دو فائبر کی وچنے رکھ لی ہیں اور دو وچنے پیچھے کی طرف رکھنے تھا کہ اس کی سپیسر کو ختم کیا جا سکے اب اس کو آج سے گھم آکے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بڑا آزادن اور فری گھوم رہا ہے اس کی اوپر جناب ہم دوسرا اس کا کور کو فٹ کرتے ہیں فٹ کر کے اور اوپر پیش وغیرہ لگاتے ہیں کوشش کریں کہ بڑا ہتا ہے تو ہلکا سا یہ آگے جو چوڑی ہوتی ہے جہاں پہ اس کی وہ سیٹ چلنا تو وہاں پہ تیل یا لبریکیشن یا گریس وغیرہ لگا سکتے ہیں یہ چوڑیوں کے اوپر تاکہ اوپر جو اس کی فٹنگ ہوتی ہے ابھی بھی تھوڑی سی پلے ہے اس پلے کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر بھی جو ہے ایک فائبر کی وچنے رکھیں گے ساتھ میں ایک دوسری لوہے کی وچنے کوشش کریں کہ اگر فائبر کے نہیں تو پھر مجبور آپ لوہے کی وچنے کو رکھ سکتے ہیں ورنہ اس میں فائبر کی وچنے ہوتی ہیں آگے تین وچنے زیادہ ہو گئی تھے آگے جناب احمل ہم دو وچنے لگاتے ہیں اور ایک وچنے پیچھے کی طرف رکھ رہے ہیں اب گھوم آگے اس کو دیکھتے ہیں اب اس کی جو پلے وہ کم ہو گئی ختم ہو گئی ہے اور گھوم بھی بڑا ایزی لی رہا ہے اب جناب اس کی اوپر ہم کور کو فٹ کرتے ہیں کور کو فٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے بوش آہ بوش والے پنکے میں دو وائرز آپ نے ایک طرف نکال لے نہیں یعنی کہ ایک سرکر کی وائرز ایک طرف نکال لے ہیں دوسری کی وائرز ایک طرف لگانے باہر میں لیکن کو کریکشن پیٹ پیسٹر وغیرہ لگاتے ہیں جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ریڈ وائرز ہم نے اس طرف نکال لی ہے اور یہ بلو وائرز تھی وہ ہم نے دوسری طرف نکال لی یعنی کہ ایک سٹارٹنگ سرکر ہے ایک رننگ سرکر ہے ہر پنکے کے ہر موٹر کے دو ہی سرکر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اب جنابیل ہے اس اوپر والے جو ہے کورس کو فٹ کرتے ہیں آپ نے سراخوں کے نشان برابر کرنے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کوئی بھی مشین پنکہ یا موٹر وغیرہ آپ کھولتے تھا آپ نے کسی مارکر کے ورسی کے کورس پہ نشان لگا لینا ہوتے تھا کہ دوبارہ فٹنگ کرنے میں آپ کو مشکل نہ پیش ہے اور اب جنابیل آپ پہ ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ہاتھ سے گھما کے دیکھنا ہے اور پہلے آپ نے سکرو لگا کہ سکرو ساپ کو ہینڈ سے ٹیٹ کرنا ہے ایک دم سے پیش کیسے ٹیٹ نہیں کرنا لیکن یہاں پہ ہم ہلکیر کی زیادہ چھوڑی نہیں لگائیں گے اب اس کی اپوزٹ والا پیش ہم لگائیں گے ایک پیش ہم نے لگا لیا ہے اس کی اپوزٹ والا دوسرا پیش بھی ہم نے لگا لیا ہے اب ان کو فائنل ہم ٹیٹ کر رہے ہیں دیکھیں اب پلے جو ہے بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اور پنکہ بڑا ایزلی اور ازادہ نہ گھوم رہا ہے کیونکہ نیا ایڈ وائنڈ شوڑا پنکہ آپ نے اگر اس کے بوش خراب ہو تو بوش خراد والے سے نئے بنوا کے لگانے چاہیے یہ نوہ کے دو ڈائیز آر کے آپ کاپر موٹر ریوائنڈ کرتے ہیں آپ کے بوش خراب ہے یا ان میں پلے ہے یا بوش پس جاتے ہیں یا بہرک پس جاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے نئی ایڈ وائنڈ شوڑا موٹر نکھا رہا ہو جاتی ہے اب جناب بیلہ اس کو کپیسٹر وغیرہ لگاتے ہیں انہوں لگا کے دیکھتے ہیں یہ اس کا اوپر گراری بارا سیٹ ہے کیونکہ پرانے پنکہ جو تھی ان میں گراری سیٹ بہت ہوتا تھا آج کل تو مارکن میں جتنے بھی پیڈسٹر فن پنکے ہیں ان میں جو گراری سیٹ آتا تھا وہ پلاسٹر کی بڈی کے بنی ہوئی ہوتے ہیں تو یہ لوہے کی گراری والے سیٹ والے پنکے بلکل ڈلائی میں بڈی کے ساتھ ہی بنی ہوئی ہوتے تھے علاقے سے لگانے نہیں پڑتے تھے پھر جناب بیلہ پنکہ ہمارا مکمل طور پر سڑا فٹ ہو گیا اب اس کو سٹینڈ پہ لگاتے ہیں پہلے اوپر اس کا یہ پیج ٹرائٹ کرتے ہیں کوشش کریں کہ آپ بڑی احتیانی سے پیج ٹرائٹ کریں اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیج کیس ہوتا ہے وہ بارڈی میں جا لگتا ہے یا وینڈنگ میں جا لگتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی مشکل پیج ہوتی ہے اب جناب بیلہ ہم نے کپیسٹر جو لگا لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی بارڈی کی کنٹینوٹی چیک کریں سیریز لیمپ پہ شارٹ بھی چیک کریں بارڈی کے ساتھ یہ اس کا ایک سٹکر چیک کی ہے اب جناب بیلہ دوسرے سٹکر بھی چیک کر لیا ہے اس کے بعد جناب ہم اس کو کپیسٹر لگاتے ہیں یہ دو نیلی بارڈز جو کپیسٹر کی ہے یہ کلوک وائز اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بیڑنگ والے پنکے کو فٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا آج کی ویڈیو میں نے آپ کو پڑیسٹر فین بوش والے پنکے کو فٹ کرنے کا پورا مکمل طریقہ کا دکھا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند دیں یوں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں